یہ بھی سبق لو کہ دو تین سال پہلے والا رمضان بھی آیا تھا چاند دکھتے ہیں لوگوں میں خوشی کی مسررت لہر دوڑ گئی تھی تراویح کے لیے تیاری شروع ہو گئی تھی یاد کرو 2019 کا رمضان ہم بھی آئے تھے آپ بھی آئے تھے امام معزن اخامت دے کر ابھی نماز کھڑی ہونے والی ہے تراویح کی نماز اس کے بعد کھڑی کی جا رہی ہے اپنا حافظ امام کھڑا ہے مسلح پر ہم بھی اچھے کپڑے پہن کر کچھ بو لگا کر پہلی سب میں کھڑے ہیں ایک ایسا ساتھی بھی آیا ہے جو ہمارے خدم کو خدم لگا کر ہمارے خندوں کو کندھا لگا کر کھڑا تھا وہ ہمارے ساتھ تراویح کے اندر شامل ہوا تھا وہ ہوا تھا اس کے بعد اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اب وہ منو میٹی کے نیچے اندر چلا گیا اب وہ چاہ کر بھی رمضان کی سعادت حاصل نہیں کر سکتا اب وہ چاہ کر بھی نماز تراویح پدا نہیں کر سکتا اب وہ چاہ کر بھی قیام اللہ نہیں پڑ سکتا اب وہ منو میٹی کے نیچے ہیں اللہ نے آپ کو اور مجھ کو حیات دی ہے اللہ نے مجھ کو اور آپ کو رمضان کا مہینہ اگر عطا کیا تو یقین جانئے گا کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ رمضان کا مہینہ جس کے متعلق اللہ کے نبی سے صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ پہلی امتوں کی عمریں پہلی امتوں کی عمریں سو سو دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ چو سال کی ہزار ہزار سال کی عمریں ہزار سال کی عبادت ہماری تو ساٹھ سال کی زندگی ہماری ساٹھ سال کی عبادت وہ تو ہم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے وہ تو ہم سے اجھے مقام پر ہوں گے کہا نہیں میرے صحابہ اللہ نے تمہاری عمریں تو کم رکھی ہے لیکن اللہ نے تمہیں رمضان اور لیلت القدر جیسی بہترین عبادت عطا کی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہیں لیلت القدری خیر من الف شہر ایک ہزار مہینوں کی عبادت اچھا آپ یہ آیت پہ غور کریں گے اللہ نے برابر نہیں کہا ایک ہزار مہینوں کے برابر نہیں ہے یہ خیر من الف شہر اس سے بھی بہتر کتنا بہتر کوئی نہیں جانتا اگر تم ہزار کا بھی حساب لگا لو تم نے اگر دس رمضان پائے ہیں تم نے تاقراتوں میں شبہ قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے ایک سال کی ایک ہزار تم نے دس پایا ہے تمہاری دس ہزار سال کی بات اللہ نے نوٹ کر دی ہے اللہ اکبر